نمشکار میں ڈاکٹر گرگ ڈی ایچ ٹی بلوکر فوڈ کے بارے میں آج آپ کو جان کر ہی دے رہا ہوں سب سے پہلے ڈی ایچ ٹی کیا ہے اس کو بلوک کرنے کی کیوں آوشکتہ ہوئی اور ایسی کیا جروت ہو گئی کہ ہم ڈی ایچ ٹی بلوک کر فوڈ کے اوپر آگئے جب ڈاکٹر سے اتنی ساری ریسرچ ہو چکی ہے ڈی ایچ ٹی بلوک کرنے کے لیے ایک بہت اچھی گولی ہے فینسٹرائٹ تو پھر ہم اس کو کیوں فوڈ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی ڈی ایچ ٹی کو بلوک کرنے کے لیے جو فوڈ کے لیے جو آپ کے سبسٹیوٹ ہے فینسٹرائٹ کے اس میں کوکو نیٹ آنین کرکومن پمکن سیرو ساپ آلمیٹ ہو کے ہیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ ٹی کیا کرتا ہے ٹیسٹسٹرون ایک ہارمون ہوتا ہے فائیو ایلفہ ریڈکٹیز نام کا ایک انجائم ہوتا ہے یہ فائیو ایلفہ ریڈکٹیز جو ہارمون ہے ٹیسٹسٹرون کو ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یہ فائیو ایلفہ ریڈکٹیز کو بلوک کرتی ہے آپ کی فینسٹرائٹ اور فینسٹرائٹ کے دو سے کم پرسنٹ لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں سو ایکشل اور اس کے لیے ہر آدمی ڈرتا ہے فینسٹرائٹ ہے ڈیو ٹیسٹرائٹ ہے انہوں نے نہیں چاہیے کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ اور اس کارن سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا نیچرل ایجنڈ مل جائے جو ڈی ایچ ٹی بلوک تو کر دے چاہے سے کم کرے لیکن ہمارے کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں چاہیے تو اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈی ایس ٹی بلوک کرے فائیو ایل فا ریڈ ایکٹرز کو بلوک کر دیں گے اور بلوک کر دیں گے تو ڈی ایس ٹی نہیں بنے گا اور ڈی ایس ٹی نہیں بنے گا تو بالوں کا پتلاپن نہیں ہوگا تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ڈی ایس ٹی ہے یہ بالوں کو پتلا کرتا ہے میل پیٹن الوپیشیا کرتا ہے گنجاپن کرتا ہے اور اس کے سائن کیا ہوتے ہیں بالوں کا پتلاپن ہے انٹری ہیر لائن پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے یہ آپ کے دونوں سائٹ کے ڈیپ ہو جاتے ہیں یہ انٹری ہیر لائن پیچھے چلے گی یہ ڈیپ ہو گئی بال پتلے ہو گئے اس کا مطلب وہ انڈرو جنیٹک ایلوپیشیا ہے اب ہم ڈی ایس ٹی کے قارن پتلی ہوتی جاری ہے چار میں سے تین یونٹ پتلی ہو گئی پھر ایک بچی اور پتلے ہو گئے اور اور پتلے ہو کر کے لاس میں فائنلی ایک ہی بچا بلاپن یہاں سے چلے تھے یہاں چار بال تھے اس جڑ کے اندر چار فالیکل تھے ڈی ایس ٹی کے قارن چلتے کم ہوتے 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 ایک ہی رہ گیا تو یہ ڈی ایس ٹی کے اس لئے اس کو بلوک کرنا جروری ہے یہ پتلہ پناہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے تیننگ آف ہیر ہو گئی یہاں پر تو اب اس کے لئے جیسے میں بین آکسڈل اور فینسٹرائیڈ ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اس لئے کام میں نہیں لینا چاہتے ہیں تو اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کرکیومن کے بارے میں ٹرمریک یہ ہم سبھی جانتے ہیں برسوں سے ہمارے کچن کے اندر رہتی ہے اور برسوں سے ہمارے دادی نانی بڑے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دودھ ہلدی لیا کر ہلدی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ہلدی لگا دیتے ہیں ہلدی کا دودھ پلاتے ہیں دودھ ہلدی دیتے ہیں تو ہلدی ایک بہت ساری چیزوں میں رام باند دوا کے روپ میں ہمارے گھر میں صدیوں سے کام میں لی جاتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے پیپر آ چکے بہت ساری رسچ ہو چکی ہے مین کام کیا کرتی ہے سوجن کو کم کرتی ہے اب سوجن سے کیا لینا دینا کوئی بھی آرگن کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے کینسر ہو یہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو تو کوئی ایجنٹ ہوتا ہے جیسے بیکٹریہ یا کوئی بھی ٹریگرنگ فیکٹر بولتے ہیں اس کو وہ کوشکاؤں پہ اٹیک کرتا ہے کوشکاؤں پہ اٹیک کرنے کے قرارے اس پہ سوجن آتی ہے اور سوجن کے اندر کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ کیمیکلز اس کوشکا کو ڈیمیج کرتے ہیں بالوں میں کیا ہوتا ہے بالوں میں بھی جو ڈی ایس ٹی ہے جو ڈرمل پیپیلا میں سیلس ہوتی ہے ہیئر روٹ کے اندر جو سیلس ہوتی ہے جو بالوں کو بنانے کا کام کرتی ہے ان کوشکاؤں کو مارتا ہے ڈی ایچ ٹی سوجن کرتا ہے اور سوجن سے جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ ان کوشکاؤں میں ارلی ڈیتھ جسے ہپاپٹوسیس بولتے ہیں کرتا ہے اور ایسے کر کے بال پتلے ہوتے جاتے ہیں سو کوشکائیں ایک موٹا بال بنا رہی تھی تو اس نے دس کوشکاؤں کو مار دیا تو نبے کوشکائیں بچی تو بال پتلہ ہو گیا پھر اور مارتا جاتا ہے اس لیے پتلے ہوتے جاتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک بار میں پورا بال کیوں نہیں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ڈی ایس ٹی ایک بار میں ساری سیلس کو نہیں مار رہا دھیرے دھیرے مار رہا ہے تو بال پتلہ ہوتا چلا جاتا ہے اب یہ جو ہلدی ہے اس سوجن کو کم کرتی ہے اور اس کے اوپر پری کلینیکل سٹیڈی ہوئی ہے انہوں نے دکھا ہے کہ ہلدی کے ریزلٹ ہے میں آپ کو سینٹیفک ایویڈنس دے رہا ہوں اور جو لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں کہ یہ واقعی کام کرتی ہے وہ پب میٹ کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں کہ اس پیپر کو آپ نوٹ کر لیجیے گا ایسے پیپر آپ کو اولیبل ہو جائیں گے جن کے اندر سینٹیفک ایویڈنس دیئے اب دوسرا میں لاتا ہوں پمکن سیٹ پمکن سیٹ قدو کا بیچ اس کو یو ایس میں سپر فوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے سپر فوڈ اس کے اندر کئی پرکار اس پہ آپ میرے دوسرے ویڈیو بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر موسٹ آف دا وائٹامینز موسٹ آف دا مینرلز اس کے اندر ہوتے ہیں پروٹین فیٹ کاربائیڈرٹ اس کے اندر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس پمکن سیڈ میں ہوتی ہیں اور سٹیڈیز has shown پری کلینیکل سٹیڈی that it has some anti-DHT effect not only it is good nutrition but it has got some anti-DHT effect اس کے اوپر بھی سٹیڈی کی گئی ہے یہ پمکن سیڈ سے related سٹیڈی ہے اور پمکن سیڈ کا یہ پورا سٹیڈی انہوں نے بتایا ہے کہ 76 male patient کے اندر سٹیڈی کی گئی 400 میلی گرام اس کے oil کے کیپسول اس کو دیئے گئے اور کیپسول سے جب چوئیس ویک بات ان کو سٹیڈی پایا تو significant advantage تھا تو یہ بھی important ہے یہ پمکن سیڈ اور آج کل یہ مل رہے ہیں online پہ آپ جائیں گے جو وبنہ کمپنیاں ہیں جو یہ پمکن سیڈ کو provide کرتی ہے even میں بھی آج کل یہ پمکن سیڈ کھا رہا ہوں تو now one needs پمکن سیڈ now we come to the onion بہت سنتے آئے ہیں یہ بھی گھروں میں بہت زیادہ چلتا ہے کہ onion means آپ کا پیاج میں اس میں پیاج کے بارے میں بات نہ کر کے اس کے بیچ کے بارے میں بات کرتا ہوں جسے کلونجی بولتے ہیں کلونجی کا بیت بھی بولتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے important اس کے اندر ہوتا ہے quercetin کر کے ایک chemical ہوتا ہے quercetin بہت ہی potent antioxidant ہے antioxidant means کوشکہ کا جو stress ہوتا ہے جسے oxidative stress بولتے ہیں اس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے موٹے روپ میں again وہ inflammation means سوجن کو کم کرے گا سوجن کو کم کرے گا تو apoptosis نہیں ہوگا apoptosis کم ہوگا تو ہمارے بالوں کا پتلاپن نہیں ہوگا اور بال نہیں مریں گے یہ اور i think جو onion کا جو juice اکثر کام میں لیتے ہیں اور بہت سارے میرے پاس patient آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیاج کا رس لگانے سے ان کے بال آئے چھوٹے بال بڑے ہو گئے اور ان کو کافی فائدہ ہوا حالانکہ اس پیاج کے رس میں کوئی scientific study نہیں ہے لیکن لوگوں نے جو opinion دئی ہے اس کے حساب سے پیاج کے رس سے فائدہ ہوتا اور i think this quercetin is the chemical which is present in that and that is a strong antioxidant agent reduces the oxidative stress thereby reduces the apoptosis اور اس سے بالوں کا پتلاپن اور بالوں کا جھڑنا کنٹرول ہوتا ہے رکھتا ہے اس کی بھی بہت سار سٹیڈیز ہیں یہ quercetin سے related سٹیڈی ہے جو پروسٹیٹ کے سائز کو کم کرتی ہے again that means it means it reduces the ڈی ایس ٹی that is that's why it is reduced now we come to the another agent جس کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کافی پاپولر اس کے اوپر سب سے زیادہ سٹیڈی کی گئی ہے وہ ایک سا پالمیٹو یہ پلانٹ ہوتا ہے اس پلانٹ کے بیج ہوتے ہیں اس پلانٹ سے سا پالمیٹو بولتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے سٹیڈیز ہیں اس کے بہت سارے وہ بھی solutions بھی بنائے گے کئی کمپنیا اس کو patent کر کے آئی ہیں اور it has been shown that it is effective in blocking the ڈی ایس ٹی thereby endogenic alopecia کے لیے اس کا treatment دیا جا سکتا ہے جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے بھی آج کل oil کے capsule available ہے سب سے اچھی بات آج کل online کے کاران ہر چیز up level آپ کہیں سے منگا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی side effect نہیں کوئی damage اب آپ یہ میرے سے question پوچھ سکتے ہیں کہ finistride کیا کرتی ہے dutasteride کیا کرتی ہے ڈی ایس ٹی کو بلوک کرتی ہے وہ بلوک کرتی ہے تو اس کے side effect ہوتے تو یہ بھی ڈی ایس ٹی بلوک کرتی ہے تو کیا اس کے بھی side effect ہوتے ہیں yes it's a beautiful question someone asked me this question i tell you key drugs جو آتی ہے ان کے اوپر بہت research ہوتی ہے بہت research ہوتی تب market میں آتی بہت research بھی بہت نہیں ہے finistride کے there can be some another effects اور ڈی ایس ٹی کے یہ جو plant کا mechanism ہے وہ sexual side effect create نہیں کرتا ہے تو یہ جو اس پرکار سے ڈی ایس ٹی کو block کر رہے ہیں جو endogenetic mechanism کو block کر رہے ہیں لیکن side effect نہیں کرتے ہیں تو آپ اس سے نہ ڈریں کہ ان کو اب یہ سا پالمیٹو سے related بہت ساری studies آپ کو مل جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ایس ٹی کیا ہے اس کو بننے سے روکنے کے لیے medical science میں finasteride اور dutasteride دی جاتی ہے جن کے side effect ہے لوگ بھگ ڈرتے ڈی ایس ٹی کیا کرتا ہے بالوں کو پتلا پن کرتا اور گائب کر دیتا اور میل دنجا پن بڑھاتا ہے آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو اس کے لیے آپ پیاج کے بیچ جسے کلونجی بولتے ہیں سا پال میٹو ہے پمکین سیڈ ہے کر کیومن ہے جسے حلدی بولتے ان کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے تینキュー تینキュー ویری مجھ مجھے